فرحان مرحاج کا سلام ہو گفتگو کرتے ہیں نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کی حلف اٹھائے ہوئے چوبیس کھنٹے ہو چکے ہیں اور انہوں نے ابھی تک اپنی نگرہ کابینہ کا اعلان نہیں کیا نگرہ کابینہ کے حوالے سے میرے پاس آپ کے لئے بڑی اندر کی خبر ہے نگرہ کابینہ کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ اور انوار الحق کاکڑ اور پی ڈی ایم کے درمیان ایک بڑا ڈیٹ لاک بن چکا ہے تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں جیسے کہ مولانا فضل الرحمان پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیقنون کی یہ خواہش ہے کہ ان کے نومنیٹڈ افراد کو کابینہ کی اہم وزارتوں پر رکھا جائے لیکن دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ اس سے الگ سوچ رہی ہے اور انوار الحق کاکڑ صاحب کے بارے کا بھی اس کے حوالے سے الگ خیال ہے انوار الحق کاکڑ کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنی کابینہ میں کوئی ایسا متنازع شخص کو شامل نہ کریں جس کو لے کر ان پر تنقید ہو اور ان کے لیے آگے حکومت کے امور عوامی مقبولیت کے بغیر چلانا ناممکن ہو جائیں یعنی انہیں عوامی مقبولیت ان کے ساتھ ساتھ رہے وہ اس طرح بھی جاتے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ عوام کی تھوڑی بہت حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں پی ڈی ایم کے نومنیٹڈ افراد سے دور رہنا پڑے گا دوسری طرح اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ وہ کابینہ میں کوئی ایسا متنازع نام کو شامل نہ کریں جس کو لے کر جو سولہ ماہ کی کارکردگی رہی ہے پی ڈی ایم کی سولہ ماہ کی کارکردگی رہی ہے شہباز شریف کی لاول بٹو زرداری کی مولانا فضل رحمان کی اس کارکردگی کا سارا وزن اور گند انوار الحق کاکڑ اور اسٹیبلشمنٹ پر نہ گریں اسی یہی وجہ ہے کہ چوبیس گھنٹے سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے میڈیا پر مختلف نام گردش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک انوار الحق کاکڑ کی جانب سے اس طرح کسی بھی نام کی کوئی بات کر سنائی نہیں دی اب جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو مہری ابھی سرفراس بکٹی کے قریبی ذرائع سے بات ہوئی ہے تو ان کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ انہیں پاکستان کا نگرہ وزیر داخلہ بنایا جا رہا ہے دوسری طرف ڈاکٹر وقار احمد امران خان یعنی کے سابق وزیراعظم کے مشیر بائے سنت رہے ہیں ان کو نگرہ وزیر خزانہ کی بات کر سنائی دی رہے ہیں دوسری طرف حفیظ شیخ کا نام بھی گردش میں ہے دوسری طرف شاہد افریدی کا نام گردش میں ہے حامد میر کا نام بھی گردش میں تھا لیکن حامد میر نے اس کی تردید کی ہے اور جب کے سلیم صافی کا نام بھی گردش میں ہے لیکن یہ جتنے نام بھی اس وقت میڈیا آٹلویٹس پر گردش میں ہیں اس میں سرفراز بکٹی ایک ایسا واحد نام ہے جس پر میں وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ انہیں وزیر دی جاری ہے اور نگرہ وزیر داخلہ بنایا جا رہا ہے وہ بلوچستان میں بھی وزیر داخلہ کے کلمدان سام تنبال چکے ہیں سرفراز بکٹی اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریبی رفقہ میں سے سمجھے جاتے ہیں برحال انوارالحاق کاکر صاحب کی جانب سے کابینہ کی تشکیل میں اس چیز کو مدنظر رکھا جا رہا ہے کہ کسی بھی کیابنٹ میمبر سے یہ شبہ ناظرہ نہ ہو کہ یہ پی ڈی ایم نومینیٹڈ ہے کسی بھی کیابنٹ میمبر سے یہ شبہ ظاہر نہ ہو کہ یہ جس کا مقصد صرف عمران خان کو مائنس کرنے اور تحریک انصاف کے خلاف سیاسی انتقام کو دوام بخشنا ہے دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ جس کے حوالے سے انکر پرسنر اصداللہ ایک خبر دے چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی یہ سوچا جا رہا ہے کہ ان سولہ ماہ میں ان کی عوامی پزارائی تا ہونے کے برابر رہی ہے اور لوگوں کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو گئی ہے اور ایک ایسی مصبوط نفرت کی دیوار کھڑی ہو گئی ہے جسے گرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نیا کرنا ہوگا اور اسی نفرت کی دیوار کو گرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے جانے سے سنجیدگی سے یہ غور کیا جا رہا ہے کہ جو سولہ ماہ کی پیڈی ایم کی حکومت تھی اس کا اعتصاب کیا جائے اور عوام کو یہ تاثر دیا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ انٹی کرپشن ہے اعتصاب کا نام لیتی ہے اور اعتصاب کرنا چاہتی ہے نہ صرف عمران خان کا بلکہ تمام جماعتوں کا غیر جانبداروں کے اعتصاب کرنا چاہتی ہے اسی بات کو لے کر پیڈی ایم کے اندر بھی تشبیش پائی جاتی ہے متعدد قانون سازیاں جو پیڈی ایم نے آخری دنوں میں کی ہیں ان تمام قانون سازیوں کا وزن اب پیڈی ایم کو اٹھانا پڑے گا پیڈی ایم کی سینئر قیادت اس پر سر جوڑ کر بیٹی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو یہ سوچ رہی ہے یا اس طرف کرنا چاہ رہی ہے اس کو کس طرح روکا جائے اس کا پہلا عملی مظائرہ شروع کیا ہے جناب رضا ربانی نے سینئر رضا ربانی نے خط لکھا ہے اور خط لکھ کر اس بات کی انشورٹی مانگی ہے کہ نوے دن کی اندر جو آئینی مدت ہے الیکشن کی اس پہ اندر الیکشن کو یقینی بنایا جائے سپریم کورٹ بار کونسل بھی مردم شماری کی ملزوری کے خلاف اور مردم نئی مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیوں کی تشکیل کے خلاف سپریم کورٹ چلی گئی ہے جن کے مطابق اگر مردم شماری اس نئی مردم شماری اور حلقہ بندیوں کی طرف جایا گیا تو آئین کی واضح خلاف ورسی ہوگی جس میں نوے روز کے دن الیکشن کروانے کا حکم ہے اب تک الیکشن کے حوالے سے انواراللہ کاکر صاحب نے بھی کوئی بیان نہیں دیا نہ ہی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کوئی بیان آیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا آج کا اجلاس بھی بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوا ہے بلحال انواراللہ کاکر صاحب کے لئے بڑے چیلنجز ہیں ان کو پیٹرول کی قیمت بیس روپے تک براہانی پڑی ہے دوسری طرف ڈالر پانچ سے چھ روپے مہنگا ہو گیا ہے معاشی جو عداد و شمار ہیں وہ پہلے ہی بہت خراب تھے ان دو دنوں میں مزید خراب ہوئے ہیں اور آگے تک اگر وفا کی کابینہ تشکیل نہ پائی اور انواراللہ کاکر کی جانب سے کوئی واضح حکمت عملی نظر نہ آئی تو پھر پاکستانی معیشت کو بڑے مشکل دن دیکھنے پڑیں گے امریکن حکومت کی جانب سے ایک حوصلہ عوضہ بیان نگرہ حکومت کے لئے تو ضرور آیا ہے جس میں انہوں نے موجودہ نگرہ حکومت کے سیٹ اپ کے ساتھ چلنے کا اندیا دیا ہے بہرحال انوارالہ کاکر کے لئے بڑے چیلنجز ہیں فرحان مرحاج کا سلام ہو گفتو کرتے ہیں نگرہ وزیراعظم انوارالہ کاکر صاحب کی حلف اٹھائے ہوئے چوبیس کینٹے ہو چکے ہیں اور انہوں نے ابھی تک اپنی نگرہ کابینہ کا اعلان نہیں کیا نگرہ کابینہ کے حوالے سے میرے پاس آپ کے لئے بڑی اندر کی خبر ہے نگرہ کابینہ کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ اور انوارالہ کاکر اور پی ڈی ایم کے درمیان ایک بڑا ڈیٹ لاک بن چکا ہے تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں جیسے کہ مولانا فضل الرحمن پاکستان پیپرس پارٹی اور مسلم لیکنون کی یہ خواہش ہے کہ ان کے نومنیٹیٹ افراد کو کابینہ کی اہم وزارتوں پر رکھا جائے لیکن دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ اس سے الگ سوچ رہی ہے اور انوارالہ کاکر صاحب کے بارے کا بھی اس کے حوالے سے الگ خیال ہے انوارالہ کاکر کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنی کابینہ میں کوئی ایسا متنازع شخص کو شامل نہ کریں جس کو لے کر ان پر تنقید ہو اور ان کے لیے آگے حکومت کے امور عوامی مقبولیت کے بغیر چلانا ناممکن ہو جائیں یعنی انہیں عوامی مقبولیت ان کے ساتھ ساتھ رہے وہ اس طرح بھی جاتے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ عوام کی تھوڑی بہت حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں پیڈی ایم کے نومنیٹیٹ افراد سے دور رہنا پڑے گا دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ وہ کابینہ میں کوئیسی ایسے متنازع نام کو شامل نہ کریں جس کو لے کر جو سولہ ماہ کی کارکردگی رہی ہے پیڈی ایم کی سولہ ماہ کی کارکردگی رہی ہے شہباز شریف کی لاول بٹو زرداری کی مولانا فضل رحمان کی اس کارکردگی کا سارا وزن اور گند انوارالحق کاکڑ اور اسٹیبلشمنٹ پر نہ گریں اسی یہی وجہ ہے کہ چوبیس گھنٹے سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے میڈیا پر مختلف نام گردش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک انوارالحق کاکڑ کی جانب سے اس طرح کسی بھی نام کی کوئی بات کر سنائی نہیں دی اب جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو مہری ابھی سرفراس بکٹی کے قریبی ذرائع سے بات ہوئی ہے تو ان کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ انہیں پاکستان کا نگرہ وزیر داخلہ بنایا جا رہا ہے دوسری طرف ڈاکٹر وقار احمد محمد عمران خان یعنی کہ سابق وزیراعظم کے مشیر بائے سنت رہے ہیں ان کو نگرہ وزیر خزانہ کی بات کر سنائی دی رہے ہیں دوسری طرف حفیظ شیخ کا نام بھی گردش میں ہے تیسرا دیسرک طرف شاہد افریدی کا نام گردش میں ہے حامد میر کا نام بھی گردش میں تھا لیکن حامد میر نے اس کی تردید کی ہے اور جب کے سلیم صافی کا نام بھی گردش میں ہے لیکن یہ جتنے نام بھی اس وقت میڈیا آٹلویٹ پر گردش میں ہیں وزارت دی جاری ہے اور نگرہ وزیر داخلہ بنایا جا رہا ہے وہ بلوچستان میں بھی وزارت داخلہ کے کلمدان سام تنبال چکے ہیں سرفراس بکٹی اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریبی رفقہ میں سے سمجھے جاتے ہیں برحال انوارالحاق کاکر صاحب کی جانب سے کابینہ کی تشکیل میں اس چیز کو مدنظر رکھا جا رہا ہے کہ کسی بھی کیابنٹ میمبر سے یہ شبہ ناظر نہ ہو کہ یہ پی ڈی ایم نومینیٹڈ ہے کسی بھی کیابنٹ میمبر سے یہ شبہ دائر نہ ہو کہ یہ جس کا مقصد صرف عمران خان کو مائنس کرنے اور تحریک انصاف کے خلاف شاسی انتقام کو دوام بخشنا ہے دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ جس کے حوالے سے اینکر پرسن اصداللہ ایک خبر دے چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی یہ سوچا جا رہا ہے کہ ان سولہ ماہ میں ان کی عوامی پزارائی تا ہونے کے برابر رہی ہے اور لوگوں کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو گئی ہے اور ایک ایسی مصبوط نفرت کی دیوار کھڑی ہو گئی ہے جسے گرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نیا کرنا ہوگا اور اسی نفرت کی دیوار کو گرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے جانے سے سنجیدگی سے یہ غور کیا جا رہا ہے کہ جو سولہ ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس کا اعتصاب کیا جائے اور عوام کو یہ تاثر دیا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ انٹی کرپشن ہے اعتصاب کو نام لیتی ہے اور اعتصاب کرنا چاہتی ہے نہ صرف عمران خان کا بلکہ تمام جماعتوں کا غیر جانبداروں کے اعتصاب کرنا چاہتی ہے اسی بات کو لے کر پی ڈی ایم کے اندر بھی تشویش پائی جاتی ہے متعدد قانون سازیاں جو پی ڈی ایم نے آخری دنوں میں کی ہیں ان تمام قانون سازیوں کا وزن اب پی ڈی ایم کو اٹھانا پڑے گا پی ڈی ایم کی سینئر قیادت اس پر سر جوڑ کر بیٹی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو یہ سوچ رہی ہے یا اس طرح کرنا چاہ رہی ہے اس کو کس طرح روکا جائے اس کا پہلا عملی مظائرہ شروع کیا ہے جناب رضا ربانی نے سینیٹر رضا ربانی نے خط لکھا ہے اور خط لکھ کر اس بات کی انشورٹی مانگی ہے کہ نوے دن کے اندر جو آئینی مدت ہے الیکشن کی اس پہ اندر الیکشن کو یقینی بنایا جائے سپریم کورٹ بار کونسل بھی مردم شماری کی منظوری کے خلاف اور مردم نئی مردم شماری کے مطابق ہلکہ بندیوں کی تشکیل کے خلاف سپریم کورٹ چلی گئی ہے جن کے مطابق اگر مردم شماری اس نئی مردم شماری اور ہلکہ بندیوں کی طرف جایا گیا تو آئین کی واضح خلاف ورثی ہوگی جس میں نوے روز کے دن الیکشن کروانے کا حکم ہے اب تک الیکشن کے حوالے سے انوارالہ کاکر صاحب نے بھی کوئی بیان نہیں دیا نہ ہی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کوئی بیان آیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا آج کا اجلاس بھی بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوا ہے بلحال انوارالہ کاکر صاحب کے لیے بڑے چیلنجز ہیں ان کو پیٹرول کی قیمت بیس روپے تک برہانی پڑی ہے دوسری طرف دالر پانچ سے چھ روپے مہنگا ہو گیا ہے معاشی جو عداد و شمار ہیں وہ پہلے ہی بہت خراب تھے ان دو دنوں میں مزید خراب ہوئے ہیں اور آگے تک اگر وفا کی کابینہ تشکیل نہ پائی اور انوارالہ کاکر کی جانب سے کوئی واضح حکمت عملی نظر نہ آئی تو پھر پاکستانی مشہد کو بڑے مشکل دن دیکھنے پڑیں گے امریکن حکومت کی جانب سے ایک حوصلہ افضا بیان نگرہ حکومت کے لیے تو ضرور آیا ہے جس میں انہوں نے موجودہ نگرہ حکومت کے سیٹ اپ کے ساتھ چلنے کا اندیا دیا ہے برحال انوارالہ کاکر کے لیے بڑے چیلنجز ہیں